اللہ الرحمن الرحیم سے شکر خزار لیکٹر صاحب کا فکلٹی کا تمام اسادزہ کا آپ تمام طلبہ کا ایک تو اس دعوت پر کہ آپ نے اس کا موقع علایت فرمائیں آپ کے اسادزہ کی اس فکرمندی پر یہ حضرات ایک بڑے وفت کی صورت میں تشریف لائے اور ہم بہت دیر بیٹھے اور اس پھولی شاید ڈیرھ یا دو گھنٹے کی ریشس کا جو مہور تھا وہ آپ طلبہ کے ساتھ آپ کے اسادزہ کی خیر خواہی ہمدردی اور آپ کی تربیت کیلئے ان کی فکرمندی تھی کہ یہ نہیں نسلیں یہ نوجوال بچیوں اور بچیوں یہ اتنے ان کے والدہ اتنی امیدوں سے توقعات کے ساتھ ان کو ان تعلمی داروں میں بیجتے ہیں اور خود بھی ان کی زندگی ہوگی اتنا اہم مرلہ یہاں پر گزرتا ہے تو ہم ایسی کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں وہ کیا کیا اہم امور ہو سکتے ہیں جس تو اگر آپ کے تعلیمی نظام کا آپ کے تربیتی نظام کا حصہ بنایا جائے تو وہ آپ کی شخصیت کی اٹھان میں وہ آپ کی تربیت میں آپ کو زندگی کے چلنجز کا سامنا کرنے میں آپ کے اندر ایک آپ کو ایک اچھا انسان بنانے میں ایک کامیاب انسان بنانے میں ایک رون موڈل اور ایک نمونہ بنانے میں مددگار ہو سکے معاوین ہو سکے اس پر الحمدللہ ہماری بڑی گفتگو ہوئی جیسا کہ رانٹ صاحب نے افضائیے میں فرمایا اور میں نے اس عرص کیا کے بعد بڑی آسان کر دی کہ آج ہی جب ہمارا اکٹا ہونا ہوا ہے اس کا عنوان نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیب ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ پوری انسانیت کے پاس قطع نظر اس سے کہ وہ اسلام کے ماننے والے ہیں یا نہیں ہے ماننے جب ہم انسانیت کہتے ہیں تو تمام انسان اس میں شامل ہو جاتے کہ پوری انسانیت کے پاس روح زمین پر اللہ جلل شارعو کا جو سب سے قیمتی تحفہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے اسی ذاتِ گرامی کی تعلیمات میں ان کے عصوہ میں ان کے طرزِ عمل میں ان کی زندگی کی کتاب کے ایک ایک ورق میں پوری انسانیت کے لیے اس میں اسباق ہیں اس کے لیے ہدایت ہے اس کے لیے رہنمائی ہے اس کے فائدے کی چیزیں حتیٰ کہ وہ لوگ جو اسلام قبول نہیں بھی جنہوں نے کیا ان کے جو حقوق کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے فرمایا ہے تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب بھی جنگیں ہوتی ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں تو کوئی بھی دنیا کا ایسا فاتح دنیا کو ایسا کوئی بہت بڑا لیڈر نہیں گزرا جس نے اپنے مخانفین کے حقوق اپنے نشکروں کو جب وہ فتح پالے اور جب وہ مکمل اس پوزیشن میں آ جائے گے اپنے مخالفین کو طاقت و تاراج کر سکے اس وقت ان کو یہ بتایا ہو کہ تمہارے اپنے مخالفین اپنے خود سے لڑنے والے اپنے خون کے پیاسوں کے کنی کے بھی حقوق ہیں ان کے بچے نہیں مارے جائیں گے ان کی عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا ان کے درخت نہیں گاٹے جائیں گے ان کے باغ نہیں اجاڑے جائیں گے ان کے پانی نہیں ان کا پانی اور بنیادی ضروریات تک ان کی ان کی رسائی کو نہیں محدود کیا جائے گا پوری دنیا تاریخ انسانی اس قسم کے اپنے دشمنوں اور اپنے خون کے پیاسوں کے ساتھ اس قسم کے طرز عمل اور اس قسم کے سلوک کی کسی کوئی دوسری مثال پیش نہیں کر سکتی دنیا کا ایک رواج ہے غالب قوم جو غالب ہوتا ہے اسی کی بات چلتی اور جو مغلوب ہوتا ہے کہتے ہیں کہ وہ مرگ مفاجات ہے اسی اس وجہ سے کہ اس کو کمزوری آئی جو رحمت العالمین فرمایا ہے دونوں جہانوں میں آنے والی تمام مخلوق کے لئے آپ رحمت اس میں ظاہر انسان اشرف المخلوقات ہے اور دیگر مخلوقات کے لئے بھی آپ رحمت ہے اس پر ہم نے ایک زمانے میں ٹی وی پر پروگرام کیا کرتا تھا پیامے صبح کے نام سے ہمارے پروگرام آتا تھا ہمارے وجہ وہ میزبان تھے وہ آج کل مذہبی مور کے وفاقی وزیر ہے اور ہم نے بہت زمانہ صبح صبح سات بجے اور بہت اس کی بڑی ویورشپ ہے بہت دنیا کے مختلف ملکوں میں دیکھا جاتا ہے تو اس پر ہم نے ایک دفعہ اسی نویت کی سیریز کی تھی کہ جانوروں کے حقوق کیا تھے ان کو کیا حقوق عطا کیے گئے ان کے ساتھ کیسے رحمدنی کے معاملات کیے گئے اور بتایا گیا اس کے لئے حتیٰ کہ آپ دیکھیں تو قربانی ہمارے ہاں ایک مذہبی فریضہ ہے اس میں بھی حقوق بیان کیے گئے کہ قربانی والے جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زبا نہ کیا جائے اس کی چھوڑی کو تیز رکھا جائے اس کو تقلیف نہ پہنچائی جائے قرآن زمانے میں آپ کو پتہ ہے جس زمانے میں یہ حکامات بیان ہو رہے تھے اس زمانے میں عام طور پر رواج یہ تھا جن کو جانوروں کا گوشت تھوڑی مقدار میں چاہیے ہوتا تھا تو وہ زندہ جانور سے نکال لیا کرتے تھے اور باقی جانور نہیں زبا کرتے تھے کیونکہ گوشت محفوظ کرنے کا طریقہ ان کے پاس وزرائے نہیں تھے تو اگر کسی کو ایک کلو گوشت چاہیے تو پورا بیل زبا کرنے کی بجائے اس کے جسم کے مخصوص حصے تھے وہاں سے زندہ جانور سے ایک کلو گوشت اتار لے دیتے اس وقت میں جبکہ لوگوں کی یہ رواج اسی طرح اور عذیتیں دینے کے مختلف طریقے تھے اس وقت میں آپ نے یہ حکامات بیان فرمایا تو آپ رحمت للعالمین ہیں اور ساری انسانیت کے پاس آپ کی ذات سے بڑا سایہ کوئی اور نہیں ہے اب ہم مسلمان ایک چیز کے حامل ہیں اور وہ حامل اس بات کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر ایمان لانے کی وجہ سے آپ کی شخصیت کے یہ تمام پہلو آپ کی ذاتی کے یہ تمام پیغامات آپ کا پوری انسانیت کے لیے سائے رحمت ہونا رحمت للعالمین ہونا آپ کو چاہے کوئی مانے یا نہ مانے دونوں سنتوں میں اس کی جائے امان آپ کی ذات ہے یہ بار پوری انسانیت کو سمجھانا اصلاً اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ہم جب یہ سیرت کی بات کرتے ہم کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت در حقیقت انہی تفصیلات کو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دنیا کو نبوت کی ضرورت کیوں ہے دنیا نبوت سے مستغلی نہیں ہو سکتی اللہ جللہ شانہو اور انسانیت کا درمیان رابطہ انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں انبیاء علیہ وسلم اللہ جللہ شانہو سے وہ کونسی اہم ترین اور قیمتی ہدایات ہے انسانیت کے لیے جو لے کر آتے ہیں اور پہنچاتے ہیں وہ ہدایات اگر انسانوں کو نہ پہنچ پائیں اور انسان اس کے اوپر عمل نہ کر پائیں ان کی دنیا کی زندگی کبھی بھی سلامتی وانی نہیں ہو سکتی چاہے وہ مانتی اعتبار سے جتنی بھی ترقی کر لیں ہم نے بعض اوقات یہ بہت بڑا شبہ ہوتا کہ ہم دنیا کی مادتی ترقیات کو میراج سمجھ لیتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شادی تمام یاد جو ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ عرب کے سہراؤں میں نہیں تھی جہاں اسلام آیا وہ قیسر و قسرہ کے ہاں مادتی ترقیات تھی اور یہ سہرہ نشینوں کے ہاں تو ایک بہت ہی سادہ زندگی تھی جس میں اسلام نے آنکھ کھولی جس ماحول میں جس فضاء کے اندر وہاں جب یہ دین پہنچا وہاں تو ان لوگوں کو اس وقت پتہ چلا قیسر و قسرہ کی ریاستوں تک جو زمانے کی بڑی سپر پاورز تھی ان کو اس وقت اندازہ ہوا کہ اس سہرہ سے اٹھنے وانے دین جو ایک سادہ سے تمدن رکھتا ہے اس کی تعلیمات میں ہمارے لیے کتنی بڑی خیر تھی اور ہم کتنی بڑی گمراہی میں تھے اور کتنی مصیبت میں تھے وہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ قسرہ کا بہت مشہور سپہ سالار تھا جس کے نام رستم تھا آج بھی بہادروں کو اور پہلوانوں کو رستم کہا جاتا ہے اس کے دربار میں مسلمانوں کے لشکر کے نمائن دے عزت ربعی ابن عامر پہنچے اس کو مسلمان فتح کرتے چلے آ رہے تھے اور یہ آخری مارکہ ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ قسرہ کی فوج کے ساتھ درپیش ہوا اس نے ہی ان سے پوچھا اس کو اس پر حیرت تھی کہ ان سہرہ رشینوں کو اپنے سہراؤں سے نکل کر اس متمتن دنیا پر حملاور ہونے کی یا تگانے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے کیا ان کی زندگی میں ایسی کون سی کمی ہے جس کو یہاں پورا کرنے کے لئے آئے ہیں تو اس نے یہی سوال ان سے کیا ربعی ابن عامر سے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کس لئے یہاں پر آئے ہیں کیا چیز آپ کو یہاں لے کر آئی ہے اس میں دو باتیں اس واقعے کی بڑی زبردست ایک تو یہ ہے کہ یہ جانے والے جو تھے یہ اپنی سوالی پر تھے اور انہوں نے کبھی تبدو نہیں یعنی دنیا کے یہ تھاٹ بارٹ نہیں دیکھے تھے جو ان درباروں میں ہوا کرتے تھے تو سادے سے لوگ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا تھا تو آپ تو ایک کچھی مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے آپ کا تو ممبر بھی نہیں تھا ایک زمانے تک آپ زمین پر صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے آنے والے پہچان نہیں پاتے تھے بعض اوقات اور پوچھتے تھے آ کر ایک باز دیہاتی آتے تھے تو بڑے اکھڑ سے نیجے میں پوچھتے تھے کہ من محمد منگم تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کے علیہ ہمیں یہ طرز دخاتوں بچہ نہیں لگتا تھا کہ اس طرح حضور کے بارے میں پوچھتے تو انہوں نے چاہا کہ آپ جب گفتگو فرما رہے ہو کم سے کم تو تھوڑی سی نمائی جگہ ہو تو ممبر آپ کے لئے کئی سال بعد بنا مسئلہ وی کے اندر اردہ کے اندر وہاں ممبر نہیں تھا آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا اور بار بار سنا ہوگا کہ جب ممبر بن گیا تو آپ ممبر بننے سے پہلے جس درخ کے کٹے وے سدون کے ساتھ ٹیک لگا کر یا اس کا سہارا لے کر یا اس پہ ہاتھ رکھ کر آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے تو جب ممبر بنا اور آپ وہاں انتقل ہو گئے تو اس کے رونے کی آوازیں آئیں جس پر آپ صحابہ حیران تھے کہ رونے کی آواز آ رہی ہے اور کوئی کوئی نظر نہیں آ رہا رونے والا تو غور کیا تو وہ اس کٹے وے تلے سے آوازیں آ رہی تھی آپ کے موجزات میں سے آج بھی اگر آپ کبھی ریاض الجنہ میں جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے ساتھ جو سدون ہے اس کے اوپر جو نام اس کا لکھا ہے اس توانا ہے مخلقہ لکھا ہے اس کے اوپر خلوق عربی کے اندر خوشبو کو گئتے چونکہ یہ دنہ یہ جگہ اس تلے کی تھی اس لیے پھر صحابہ نے اس تلے کے اس کیفیل کی وجہ سے یہاں پر خوشبو لگانے کا احتمام شروع کیا اور وہ احتمام صلیوں تک چلتا رہا تو اس کو چونکہ خوشبو لگائی جاتی تھی اس لیے اس کا نام مخلقہ رکھا کہ آج بھی یہی رام ہے اور اس کی تختی اس کے اوپر لنگی ہوئی اگر آپ کبھی دیکھیں تو صحابہ نے اور مسلمانوں نے یہ صادق تمدن دیکھا انہوں نے یہ درباروں کی انداز نہیں دیکھے تھے جو قیسر کے ہاتھ تھے جو قسرہ کے ہاتھ تھے تو رستم کا دربار بھی اسی انداز کا تھا ایک بات جو صحابی میں بڑی غیر معمولی تھی جس کا آپ چونکہ سیرت سے آپ لوگوں کو بھی سبق لے لے کی ہر قدم پر ضرورت ہے اور ہمیں بھی ہے کہ وہ اس سٹھارٹ بارٹ سے مداثر نہیں ہوئے آلین بچھے ہوئے تھے گاؤ تک یہ لگے ہوئے تھے اور اس کی بڑی تفصیلات ہیں آپ کبھی تاریخ اور سیرت کتابوں میں پڑے کہ ان درباروں کو سجانے میں سوارنے میں اور صرف یہ نہیں کہ اس میں کوئی جمالیاتی چیزیں بہت زیادہ ہوتی تھی اس میں خوف کی چیزیں بھی بہت زیادہ رکھی جاتی تھی اس میں پنجروں کے اندر بھوکے شہر ہوتے تھے جیتے ہوتے تھے آنے والے کو جتنا مروب کیا جا سکتا جتنا حواسباختہ کیا جا سکتا تاکہ وہ ان بادشاہوں کی عظمت کے سامنے بلکل گونگا ہو جائے اسے بولا نہ جائے اس بات کا احتمال کیا جاتا اور اکثر آنے والے اس حیمتناک مناظر کو دیکھ کر پھر اونچے نشستیں ہوتی تھی جس پر بادشاہ بیٹھتے تھے عام آنے والے کا سر اس جگہ ہوتا تھا جہاں پر بادشاہ کے پاؤں ہوتے تھے اس کے پاؤں سے ان کے سر نیچے رکھے جاتے تھے نشستوں کا انداز ایسے رکھا جاتا ایک تو یہ سہرہ نشین اس سارے تھاٹ کو جس کو زندگی میں پہنی دفعہ دیکھ رہے تھے بلکل متاثر نہیں اور ان پر بلکل اس کا نہ اثر تاری ہوا نہ کوئی روپ تاری ہوا اور یہ شاید پہلی دفعہ اس دربار میں آنے والے کوئی بندہ تھا جو دل سے آزاد تھا اس کی آزادی ایسی تھی کہ اس کو ان مناظر سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا تو سیرت کی داؤں میں لکھا ہے کہ وہ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جب کالین آ جاتے ہیں تو وہاں سے سواریوں سے اتر جائے جاتا اور کیونکہ ان کالینوں کے رواج نہیں تھا ان کے تو وہ اس کالین کو اپنی سواری سے اسی طرح رونتے ہوئے چلتے چلے آئے سیدھے سیدھے اور اس کے بعد ان کو دیکھا تو ان کو اپنی سواری باندھنی تھی تو کوئی جگہ وہاں تو کوئی ظاہر بات ہے کہ بادنے کے لئے کوئی چیز نہیں تھی وہاں تک سواری آتی نہیں تو بہت بڑے پڑے گاؤتکیہ رکھے تھے تو ایک گاؤتکیہ کے ساتھ ہی اپنے گھوڑے کا جو ہے وہ اس کی لگام کو اس کو بانگ دیا کہ یہ بس ہے ٹھیک ہے اسے بھاگے گا نہیں آس ان کی اس احمد نے ہی ظاہر بات ہے جب ایک آدمی مروب نہ ہو تو دوسرا ہو جاتا ہے جو غروب کرنا چاہ رہا ہے وہ ہو جاتا ہے رسطم پر اثر پڑ گیا اس بات ہے کہ یہ تو بالکل بے خوف ہے ان کے دل کے اوپر تو کوئی اثر رتی برابر نہیں اس کے بعد ان کے درمیان گفتگو ہوئی ہے اور وہ گفتگو مختصر سے جملے لیکن وہ ایک تو عربیت کی بلادت کی شاہکار ہے اور دوسرا ان کے ویجن کی کلیریٹی کا ایک بڑا غیر معمولی مظہر ہے اسے کہا ہے آپ کس کی آئے سوال تو اب دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم لڑنے کے لیے آئے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ ہم وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں لینفرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ہم اس پوری انسانیت کو عباد پوری انسانیت کو ہم اس انسانیت کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر رب العالمین کی غلامی میں داخل کرنے کے لیے آئے کہ تم لوگوں نے لوگوں کا اپنا غلام بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا رستہ لوگوں تک روکا ہوا ہے اللہ کا پیغام اس کے پیغمبروں کے پاس ہے اور پیغمبروں کا پیغام تم لوگوں تک پہنچے نہیں دیتے اس وجہ سے ہماری اور تمہاری ہم خدای پیغام کا رستہ صاف کرنے کے لیے ہیں یہ مسلمانوں کے جو جہاد اور جو لڑائی ہوتی تھی اس کی بنیاد یہ چیز ہوتی تھی کبھی اس کو جہاد نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں نے زمین کے لیے لڑائی لڑی وسائل یہ جس طرح آج دنیا کے لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ ساری وسائل کی لڑائیاں ہیں لوگوں کی اموال پر قبضے کی ہیں کسی ملک کے اندر پتا چل جائے کہ اس میں اے اور وہ کمزور ملک ہو آج افریقہ کی طرف جو سامراجی قوتیں جا رہی ہیں جو افغانستان کی طرف آ دنیا کے کسی ملک میں ان کو پتا چلے کہ وہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے تو اس کی جانب مختلف انداز کے اندر پیش خدمیاں شروع ہو جاتی ہیں پھر اس کا نام جو مرضی رکھ لیا اس کو وارل ٹیرر کہے یا اس کو پیس کی جنگ کہے یا جو بھی نہ ہوتی وہ وسائل کی جنگ ہے ہوتی در حقیقت اس کے پیچھے قبضے کی مثلا برطانیہ یہاں کس لیے آیا تھا جو ہم نے جو ڈیڑھ سو سال کی غلامی کاٹی ہے وہ کس لیے کاٹی تھی یہاں پر ایسا ایدھر کون سی کس دہشت گردی کے تاقب میں وہ یہاں آئے تھے جی زمانے وہ آئے وسائل کے لیے آئے ایس ڈیڈیا کمپنی آئے علماء نے اس پہ کتابیں لکھی مالا حسین آمد مدری رامت اللہ رہے کی مشہور کتاب ہے کہ انگریز سامراج نے برہ سغیر کو کس طرح لوٹا اس کو اس لوٹ بار کی صرف تفصیل ہے جو ڈیڑھ سنی تک یہاں پر ہوئی اور بتایا گیا کہ یہ قوم یعنی ہندوستانی قوم یہ برہ سغیر کی جو تقسیم اس وقت نہیں ہوئی تھی کہ یہ کتنی متمدل کتنی محذب کتنی تعلیمی آفتہ ہمارے ہاں ہمارے ہاں جو ہمارے اتوار تھے طور طریقے تھے اور پھر یہاں جو اور فراوانی تھی جو معاشی فراوانی تھی ظاہرہ لوٹیرے وہی آتے ہیں جہاں کوئی مال ہوتا ہے کوئی مفلوق الحال لوگوں پر غریب لوگوں پر تو ڈاکی نہیں پڑھتے ہیں کی چمنیوں سے جو دھوا نکلتا رہا وہ ہمارے خام مال کی کا دھوا تھا یعنی یہاں سے لے جائے گی چیزوں کے اوپر پورا انڈسٹریل ریولوشن کھڑا ہوا انڈسٹری وجود میں اور میں اس پر ایک بڑی تفصیل لوگوں کو بتائی گی جب ریشم فیکٹریوں کے اندر بننے لگا تو آپ یہ پڑھنے انگریز موررخین نے لکھا ہے ہم نہیں کہتے صرف کہ پول پلزام اور نے کہا کہ چونکہ ہندوستان کا جو ریشم بنانے والے لوگ تھے کاریگر تھے ہاتھ سے ریشم بنانے ان کے پیمانے کا ریشم پرکٹری سے نہیں بل سکتا تھا آج بھی نہیں بنتا آپ کو پتا ہے ہینڈ میں چیزیں آج ہی مہنگی بکھتی ہیں تو اس کا علاج یہ نہیں نکالا گیا کہ اپنی اپنی کوالٹی انہینس کی جا اس کا علاج یہ نکالا کہ ان سارے کاریگروں کے انگھوٹے کٹوائے گئے اس ریشم بنانے میں انگھوٹے اور انگلیوں کا عمل دخل ہوتا تھا انگھوٹے کے بغیر وہ نہیں بن سکتی اگریز بوررخی نے لکھا ہے کہ ہماری خون آشام تاریخ ہے کہ ہم نے ہنرمندوں کے ساتھ کیے اور آج یہ لوگ کہتے ہیں ہنرمندوں کی عوصلہ افضائی کریں ہنرمندوں کی عوصلہ افضائی ہم نے یوں کی کہ ہم نے ان کے انگھوٹے کٹے تاکہ وہ ریشم نہ بنا سکے اور ہماری فٹیوں سے نکلنے وہاں ریشم بازار میں بکھ سکے صرف سورل کے ایک تاجر جن کا نام عبدالغفور تھا ان کے ذاتی دونت جو تھی یہ تجارت کے ذریعے کمائی گئی اس کا کن سرمایہ بینک آف انگلینڈ کے ٹوٹل سرمایے سے زیادہ اس قدر اچھے حالات کے اندر ہمارے اوپر یہ غلامی مسلط ہوئی تو ایرے کا مقصد یہ بات اس صرف آگئی کہ وہ انہوں نے اسے کہا تو یہ غلام بناتے ہیں جب بھی دنیا کے اندر جب بادشاہ یہ دنیا کی عالمی طاقت ہیں کسی کو تو وہ اللہ رب العالمین کا پیغام روکا جاتا ہے انسانیت تل جانے کے لی اس کو مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس اس کے وسائل ہو تو اس رستے کو آزاد کرو یہ جو صحابہ کی پیش خدمیاتی دنیا میں اور دنیا کے پورے دنیا تک ہو گئے اس کے بعد سعید عور فاروق کی زمانے میں جو پیش قدمیہ ہوئیں حضور کے زمانے کے بعد اس کے بعد یہ زمانہ چلتا رہا مسلمانوں کا یہ اس طرح جانا ہوا ہے اس میں جا کر لوگوں کو کمی جل سے آغاز نہیں کیا گیا دعوت سے آغاز کیا جا گیا لوگوں سے کہا جاتا تھا اس تاعتور لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے پیغام کو نہ روکو انسانوں دن جانے دو یہ اللہ کا پیغام ہے جو نبی لے کر آئے ہیں کھول دو رستے کہ لوگ اس کو سن سکے سمجھ سکے کوئی جبر نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں ہے لا اقراحہ فی الدین دین لوگوں کو سننے دو سمجھنے دو کہ وہ شاید نبیوں کے پیغام کو قبول کر ہاں اگر کوئی لوگوں اور نبی کے پیغام کے درمیان آڑ بن کے کھڑا ہو جائے گا اور آگے نہیں جانے دے گا اس آڑ کو ہٹایا جائے گا اس آڑ کو ہٹانے کی کوشش کی جائیں تو رہے گی یہ بات کہی دوسری بات پھر انہوں نے اس کے ساتھ یہ کہی کہ ہم اس لیے بھی آئے ہیں کہ ننخ رجل عباد من دین دنیا الہ سعطہ کہ دنیا کی تنگیوں سے نکال کر ان کو اس کی وسطوں کی طرف لے کر جائے اس جملے پر سیرت دگاروں نے بڑی تفصیل کی ہے کہ انہوں نے کہایا کہ یہ لوگ بظاہر اب سہرہ نشینوں کے پاس تو بڑی مختصر سی دنیا تھی اور ان لوگوں کے پاس دنیا کے سارے مال و اسباب تھے جیسے جو فرقاج ہمارا اور مغرب کا ہے آپ اسی کسن کا فرق سمجھ لیں جو فرقاج آپ کا اور امریکہ کا ہے جو آپ کا اور یورپ کا ہے اسی فرق کو تقریباً سمجھ لیں تو سہرہ نشینوں کے پاس وہ کون سی چیز تھی جس کی وسطوں کی طرف وہ لینے کے لیے انہوں کہہ رہے ہیں ہم دنیا کی تنگیوں سے تمہیں نکالنے کے لیے آئیں ایک سپر پاور کسرا ایران کی بہت بڑی ریاست تھی بہت بڑی اس کی حدود تھی آج وہ بیسیوں ملکوں کے درمیان اس زمانے کی کسرا کی جو حکومت ہے جس کو فارس کہتے تھے جس ملک کو وہ آج تخصیم شدہ ہے تو ہم اس کی وسطوں کی طرف آپ کو لے جانے کے لیے آئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کی تعلیم کے اندر وسط ہوتی ہے پیغمبروں کی تعلیمات کے اندر انسانیت کے لیے کوئی ذہنی غلامی سے بھی نکالا جاتا ہے اس کو جسمانی غلامی سے بھی نکالا جاتا ہے اور ایک انسان کو اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے لیے جو آزاد ماحول درکار ہوتا ہے جو آزاد فضاء درکار ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام اس وہ آزادیاں ادا فرماتے ہیں ہم نے تو آوارگی کا نام آزادی رکھ لیا کہ آوارہ مزاجی کا نام آزادی عریانی کا نام آزادی پہاشی کا نام آزادی اور جانوروں جیسے جیسی صفات اپنانے کا نام آزادی رکھنی ہے آزادی تو انسان کی صلاحیتوں کو انہینس کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے اٹھانے کے لیے اجاگر کرنے کے لیے جو فضاء درکار ہوتی ہے جس فضاء میں ایک انسان ترقی کر سکتا ہے فکری طور پر عملی طور پر نظریاتی طور پر عقلی طور پر اس کا ہوش اس کا شعور اس کا وجدان اس کی صلاحیت وہ جس سے اوپر جا سکیں اس فضاء کو فرام کرنے کو کہتے ہیں اور اس میں انبیاء علیہ السلام سے زیادہ کسی نے اس کی فضاء نہیں دی آپ صرف اس سے اندازہ لگائیں اپنے احد کی جنگ میں حضرت سیدنا ابو صوفیان رضی اللہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان کی اہلیہ جن کو ہندہ کہتے ہیں نام کہا جاتا ہے ہندہ رضی اللہ عنہ وہ مسلمان ہوئی بعد میں لیکن ان کا نام اگر عربی کے اعتبار سے ہند ہے یہ لفظ لیکن اردو میں ہندہ کہا جاتا ہے تو وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئی احد کی جنگ میں اس خاتون کا بہت اہم کردار تھا مشرقین مکہ کی طرف سے یہ خواتین ساتھ آئی تھی اس جنگ کے اندر صرف مردوں کو غیرت دلانے کے لئے جنگ میں اور ان کو بھاگنے سے بچانے کے لئے تو یہ ان کو لیڈ کر رہی تھی اس واقعے میں تو اختلاف ہے لیکن بہرحل بہت سیرتی کتابوں نے لکھا ہے کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا یا نہیں چبایا گیا تھا لیکن اس پر سنت کے اعتبار سے تو محدثین کو کلام ہے دولوں رائے موجود ہیں محدثین کی ایک بڑی جماعت اس کی روایت اس کی سنت کا انکار کرتی لیکن بہت سے لوگوں نے لکھا بھی ہے کہ حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا گیا اور انہی خاتون کے اوپر اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ہندہ نے چبایا یہ جب آئیں جب پتہ مکہ ہوا اور خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے لئے آئیں یہ بھی ان خواتین میں شامل تھی چونکہ لقاب پہنا ہوا تھا تو آپ نے پہچانا نہیں لیکن تھی بڑی غیر معمولی خود اعتماد خاتون تھی ان کو اپنا معلوم بھی تھا جو سارا گوش رہا بولتی رہی خرار شریف میں بھی بیعت وہ الفاظ موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خواتین اسلام قبول کرتی تھی تو جو الفاظ کہے جاتے تھے تو ان سے جب کہا گیا جو بیعت کے الفاظ حضور نے ارشاد فرمائے میں آپ کو وہ آزادی کی ایک مثال دے رہا ہوں فکری آزادی کی ایک مثال دے رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اس میں الفاظ ہیں کہ ایک لفظ یہ اس میں آیا کہ وہ چوری نہیں کریں گی لا اسرق تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ میرے شوہر ابو سفیان مجھے خرچہ پورا نہیں دیتے تو میں کبھی کبار ان کے جیب سے پیسے نکال لیتی ہوں یہ چوری میں تو نہیں آئے اس وقت آپ کو اندازہ ہوا گئی یہ ہندہ ہے کیونکہ ابو سفیان کا ذکر کی تو آپ نے پوچھا کہ تم ان کے والد کے نام اعتبا تھے کہا کہ تم اعتبا کی بیٹی ہو اور اس کے ساتھ ہی آپ سمجھیں کہ جنگ احد کا سارا منظر تازہ ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں اتنا شدید صدمہ پہچا تھا خصوصا حمزہ کی شہادت کا کہ دائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے صدمے کو دیکھتے ہوئے آپ سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں کیا احد سے زیادہ سخت دن بھی کوئی آئے تو آپ نے فرمایا کہ ہا عائشہ تائف کا دن احد سے بھی زیادہ سخت تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد آپ نے اس پر کوئی ایک جملہ آگے ارشاد نہیں فرمایا ایک لفظ نہیں کہا کہ آپ کی ماضی کا یہ ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی اولادوں کو قتل نہیں وَلَا يَفْتُلْنَا اولَادُوَ عورتوں سے بیعت میں کہا تھا کہ بچے قتل نہیں کیا جائیں گے اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں انہوں نے اسی اپنی فِلْبَدِی خودِ دَمَادِی کے ساتھ کہا کہ ہم نے تو اپنے بچے قتل نہیں کی ہم نے تو اپنے بچے بڑے کیا تھے آپ نے قتل کی احد اور بدر کے اندر کہ جو ہماری جنگیں ہوئی اگرچہ جنگیں تو ظاہر ہیں ہم نے تو مشرقین کے تھے اگر وہ قتل ہوئے تو اس میں ہوئے جواب میں قتل ہوئے ہیں احد کے اندر بھی وہی آگے آئے اور بدر کے اندر بھی ان کا لشکر جو ہے وہ باوجود اس کے کہ لوگ رستے سے واپس چلے گئے لیکن ابو جہل لے کر آیا اپنے لوگوں کو آگے خود ہی تو یہ ساری جو کنورسیشن ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ کے درمیان یہ سیرت کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے اور اس سے زیادہ آزادی اظہار کی کوئی مثال شاہ تاریخ عالم میں پیش نہ کی جا سکتی کہ اس کے باوجود آپ کی طرف سے کوئی اس کے اوپر آپ نے کوئی الفاظ نے ارشاد فرمائے اس سے زیادہ میں آپ کو ایک بات بتاؤ کہ انسانی جذبات ہے ابو جاہل کی سے آپ سب لوگ واقع اور ان کی اس کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید طریق دشمنی اور جو عذیت رسانی اور جتنے آپ کو اس نے تکلیفیں پہنچائیں فتح مکہ کے موقعوں پر ان کے بیٹے اکرمہ فرار ہو گئے چلے گئے بھاگ کر وہ بھی اپنے والد کی طرح اس دشمنی کے اندر بہت پکے تھے باتیں مسلمان ہوئے ان کی اہلیہ مسلمان ہوئے اور وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں عمومی معافی کا اعلان دیا تھا پندرہ لوگوں کا استثناء کیا تھا ان پندرہ لوگوں کو معافی نہیں ہے ان میں اکرمہ میت ان کے لئے بھی نہیں ہے اس لئے وہ بھاگ گئے تھے ان کی اہلیہ دشریف لائیں حضور کے پاس اسلام لائے کہ وعدہ آئے رسول اللہ میں اکرمہ کی معافی کے لئے آئیں اکرمہ کے امن کو امان دینے کے لئے آپ نے فرمایا امان ہے اکرمہ کو امان ان کی اہلیہ کے کہنے کے اوپر وہ واپس گئی اور اپنے شہر وہ جدہ سے آگے نکل گئے یمن کی درف جا رہے تھے اور جدہ کے ساحل تک پہنچ چکے تھے وہاں سے ان کی اہلیہ ان کے پاس گئی ان سے کہا کہا واپس سلیمہ کم کرمہ انہوں نے کہا کہ میرے تو وہ ہے میں تو اس سے باہر ہوں جو محومی معافی کے پندرہ لوگ ان کا کہنے میں نے آپ کی بات کر لی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معاف کر دیا تو آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ اکرمہ آ رہے ہیں تو آپ نے صحابہ کو کہا جو لوگ موجود تھے وہاں کے اکرمہ آ رہے ہیں اور کوئی بندہ ابو جہل کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہے جس سے اکرمہ کے دل کو تکلیف پہنچے یہ اپنے بدتری دشمن کے بارے ہیں کہ کوئی ایسی بات کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے بارے میں بری بات نہیں سننا چاہو چاہے بے شک حالانکہ اکرمہ آ باد ہے مسلمان بھی ہو اور لیکن آپ نے انسانی جذبات کا جو لحاظ رکھا جاتا ہے باوجود اس کے کہ وہ فوراں مسلمان نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے کچھ وقت بھی مانگا اللہ اختلاللہ کو دیا گیا فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے سرنڈر کیا لیکن جو کہ میں نے بتایا کہ جبر نہیں ہے اسلام کے قبول کرنے کے اندر تو بہت سے لوگوں نے فتح مکہ کے موقع پر کہا کہ ہم لڑتے نہیں ہیں لیکن اسلام بھی نہیں قبول کر آپ بہتا نہیں قبول اس کا وقت دیا عمر بن سحیل اتنے مشہور صحابی بعد میں مشہور ہے انہوں نے اس وقت قبول نہیں کیا اور عمیہ بن خلف کے بیٹے صفوان رضی اللہ عنہ انہوں نے قبول نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے نہیں لیکن اسلام بھی نہیں لائیں گے تو اس پر ان سے کوئی بلجبر ان کا مذہب یا ان کو دین جو ہے وہ نہیں قبول کروایا گئے تو عرض کرنے کا اس سارے کا مقصد یہ تھا کہ سیرتِ طعیبہ صرف ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک چراغِ ہدایت ہے یہ پوری انسانیت کے لیے انسانیت کے پاس اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے جائرہ آج دنیا کے اندر معاشرے ہیں اردرہ کے لوگ رہتے ہیں ان کے درمیان باہم رہنے کے لیے جو سب سے بہترین شکنے اور صورتیں ہو سکتی ہیں وہ سیرتِ طعیبہ سے مل سکتی اس آپ کے کٹے پھٹے معاشرے کے اندر جو مختلف قسم کی تقسیمات کا شکار ہے آج آپ اپنے سے تقسیم کا اندازہ لگائیں اور خود اپنے تعلیمی داروں میں بعض اگاتہ آپ اندازہ لگائیں نسانیت کی بنیاد پر تقسیم ہو رہی ہوتی صوبائیت کی بنیاد پر تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اور مقاطب فکر کی بنیاد پر تقسیم ہو رہی ہوتی ہے ہر تقسیم کا جو بھی صورت ممکن ہے بدقسمتی کے ساتھ ہم ہمارا معاشرہ آج اس کا شکار ہو چکا ہے اور ہم نے اس ناموں سے جواتے بھی بنا لیے تنظیمیں بھی بنا لیے گروپس بھی بنا لیے اور اس عنوان سے ایک پوری دعوت بھی چل رہی ہوتی ہے یہ مسلمانوں کے اندر کی بات کر رہا ہوں یہ سارے کے سارے لوگ اپنے ان تمام ڈیفرنسز کے ہوتے ہوئے اگر کسی چیز کی اوپر مجتمع ہو سکتے ہیں کھٹے ہو سکتے ہیں تو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زادہ گرامی اسی پر آ کر یہ سارے کی ساری باتیں ختم ہوتی ہیں اسی پر آ کر یہ سارے کے سارے مسئلے ختم ہوتے ہیں کیونکہ آپ اس کے بعد جو چیز بھی آپ دیکھیں گے وہ اس کے بہت بعد کی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے جو اہم ترین کام تھے جو آپ نے آ کر کیے اس کا خلاصہ آپ نے حجت الودا کے موقع پر بیان فرمایا حجت الودا آپ کی زندگی کا اسلام آنے کے بعد یعنی مدینہ منورج آنے کے بعد ایک تو وہ مکم گرمہ کا زمانہ ہے اس میں بھی آپ نے حج کی ہے لیکن اسلام کے بعد یہ آپ کا آخری اور پہلا حج ہے اس موقع پر آپ نے اس نبول کی کا خلاصہ بیان کی ہے کہ تمہارے اندر کن چیزوں کو اب رواج دے دیا گیا ہے تمہارے اندر کن چیزوں کو اس 23 سالہ محنت کے نتیجے میں کیا چیزیں ایسی ہیں جو مسلمان معاشرے نے آ چکی ہیں اور اب اس کا مطلب ظاہر ہے یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں محنت کے ساتھ آئیں ہیں یہ نہیں جانی چاہیں اس میں سے ایک چیز آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ جاہلیت کے زمانے کے جاہلیت کہتے ہیں اسلام آنے سے پچھلے دور جاہلیت کے زمانے کی تمام چیزیں میرے پاؤں تلے رون دی گئیں یعنی وہ ختم کر دی گئیں جیسے بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں اور جو مختلف مظالم تھے جاہلیت کے جو شاہکار تھے وہ سارے کے سارے کہا کہ میرے پاؤں تلے وہ رون دیے گئے ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں اسی میں سے ایک آپ نے طبقاتی تفریق کی طرف اشارہ فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل نہیں کسی گورے کو کانے پر کسی کانے کو گورے پر طبقاتی تخصیم کی طرف اشارہ فرمایا کہ لوگ اس بنیاد پر تخصیم نہیں کیا جائیں گے لوگوں کو اس بنیاد کے اوپر کسی نفرل اور ملامت کا یا حقارت کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا اور اسی موقع کے اوپر آپ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ تمام جاہلیت کی جو عصبیتیں تھی وہ ختم کر دی گئیں عصبیت کہتے کہ لوگوں کو اپنے کسی کسی بنیاد کے اوپر یعنی جس سے لوگ جس کسی رنگ یا نسل یا قبیلے یا اس کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اپنے آپ کو افضل سمجھنا اور اس بنیاد کے اوپر لوگوں کو کھٹا کرنا اس بنیاد پر لوگوں کو جمع کرنا تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی وہ بھی عصبیت نے بھی ساری کی ساری ختم کر دی گئیں تو اس لیے سیدھے طیبہ جب ہم شروع کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرے میں کام کے لیے جو مشکلات آپ نے اٹھائی اس سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور اس پر اس کا اختتام ہوتا ہے کہ کامیابی ہیں اللہ جلل شاہر نے اس کے نتیجے نے آپ کو کیا عطا فرمائی معاشرے میں تبدیل ہی کیا رول ماہ ہوئی تو آپ کے ہام جسی کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ سیدھے طیبہ کوئی تمام کے ساتھ پڑھایا جائے تو اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کی زندگیوں کا ایک سفر ایک طرف سے شروع ہو اور وہ ان کامیابیوں کے اوپر جا کر اختتام پذیر ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کی مدت کے بعد اللہ تعالی نے دنیا کے سب سے قیمتی اور پیارے افراد کی صورت کے اندر عطا کیا سب سے اچھے لوگ اس کے نتیجے میں وجود میں ہیں سیدھے طیبہ کا اصل مقصد یہی ہوتا اس کا مقصد کیا ہے اس سفر کا نام ہے کہ چھوٹے سچے کیسے بنیں گے اور چھوٹے مقاصد کیلئے زندگی بسر کرنے والے اونچے مقاصد کے تحت زندگیاں کیسے بسر کریں گے یہ آنت کا شکار خیانت اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ یہ لوگ امیل کیسے بنیں گے اور انسانوں کی طرف دیکھنے والے انسانوں سے امیدیں باندھنے والے متوقع کیسے بنیں گے اور بے حیائی کے شکار لوگ حیاء اور عفت اپنے اندر کیسے پیدا کریں گے یہ ہے اس ٹرانسفورمیشن کی جو چونکہ سب سے بڑی مثال اگر ہمارے پاس موجود ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیس سالہ دور کے اندر جس میں امانت اپنے آخری درجے تک پہنچائی گئی سچائی صداقت اپنے آخری درجے تک پہنچائی گئی اس کے اندر سبر اپنے آخری درجے تک پہنچائی گیا شگر کی قیفیات آخری درجے تک پہنچائی گئی عفت اور حیاء اس کے درجات آخری درجے تک انسانی صفات نے پستی سے بلندی کا جو سب سے شاندار اور جو سب سے مختصر وقت کے اندر سفر کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تئیس سالہ دور ہے آپ کی نبوت ملنے سے لے کر آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے تک کہ جو تئیس سال ہے پوری انسانیت نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے جو یہ جو لاکھوں سال کا زمانہ ہے اس کا سب سے قیمتی دور یہ تئیس سال اس تئیس سال کی تفصیلات اگر مسلمانوں کے سامنے نہ ہو تو وہاں ایک بہت بڑا جہاں پوشیدہ ہے ایک بہت بڑا جہاں اس کے اندر ان سے اجل ان کے نگاہوں سے وہ تفصیلات سامنے آئیں گی تو اس کی روشنی کے اندر ایک فرض کا سفر بھی شروع ہوگا اس کی روشنی کے اندر ایک خاندان کا سفر بھی شروع ہوگا اس کی روشنی کے اندر ایک معاشرے کا ایک امت کا اور انسانیت کا سفر اس میں شروع ہوگا یہ اصل سیر تییبہ کا وہ عملی پہلو ہے جس کی طرف ہم توجہ دلاتے ہیں کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ سیر تییبہ ایسے طریقے سے پڑھائی جائے کہ وہ آج کے معاشرے کے ساتھ ریلیونٹ ہو آج کے معاشرے کے وہ سوالوں کے جواب دے آپ کے ذہنوں کے اندر جتنے سوال پیدا ہوتے ہیں آپ کے ذہنوں کے اندر جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں آج کے دور میں بعض اوقات آپ کو اسلام اور اس جیتی جاکتی سسائیٹی کے درمیان بعض اوقات آپ کو ایک گیپ نظر آتا ہے آپ کو کنفیشن ہوتی ہے کہ کیسے یہ کیسے فل کیسے ہوگا سیر تییبہ کی صورت کے اندر کیا جاسے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مختصر وقت کے اندر وہ سارے احوال گزارے گئے جس جو احوال چونکہ آپ کی نبوت کا زمانہ قیامت تک کا تھا اس لیے اللہ جللہ شالوں نے ایک اصولی سی بات آپ سمجھ لیں اللہ جللہ شالوں ثابتہ انبیاء جو بھیجتے رہے ان کا زمانہ محدود اور اسی زمانے کے اعتبار سے ان کی تعلیمات ہوا کرتی تھی اس لیے آپ کچھ فروعی تعلیمات میں فرق آپ کو سنتے رہتے ہوں گے آپ کی یہ چیز عیسائیت میں جائز تھی اسلام میں جائز نہیں ہے یہ چیز یہودیت میں جائز تھی اسلام میں جائز نہیں ہے لبس آپ سنتے رہتے ہوں گے تو آپ کو ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ جب وہ بھی پیغام اللہ کا تھا یہ بھی پیغام اللہ کا ہے تو پھر اس میں جائز نہ جائز میں فرق کیوں ہے کہ کچھ ادھر کچھ چیزیں وہاں جائز تھی جو یہاں پر جائز نہیں ہے یہاں جائز ہے وہاں جائز نہیں تھی تو فرق زمان ہوگا تھا کیونکہ وہ انبیاء نے مسلطہ السلام جتنے دور تک کیلئے ان کی لبوت کارامت تین ہی چل لی تھی اس کے بعد اس سے منسوخ ہونا تھا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لبوت کو ان کی شریعت کو ان کی کتاب کو منسوخ کیا اور اس کے بعد ایک کتاب عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اور اسی کتاب کا چلن عام ہوا اس کا زمانہ بھی متعین تھا کہ یہ اس دن تک ہے جب تک کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف کا نزول شروع نہیں ہو جاتا جیسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ملے گی عیسیٰ علیہ السلام کی لبوت بھی اور ان کی کتاب بھی دونوں پھر انسانی دنیا کے لئے ریلیونٹ نہیں رہیں گی اللہ جلی شانوں کی درف سے اس کی تمام خیر کا خلاصہ قرآن میں ڈال دیا جائے گا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دور دیا گیا وہ قیامت تک کا اس زمانے میں نبی اور نہیں آنا آپ آخری نبی ہیں اور کسی اور نبی نے نہیں آنا اس لئے آپ کے احوال میں آپ کی کتاب میں آپ کی سیرت میں آپ کی سنت میں آپ کی شریعت میں قیامت تک کے زمانے تک پیش آنے والے تمام مسائل تمام سوالات تمام حالات اس سب کو اس میں سمو دیا گیا یہ ایک اتنی جامعیت اس جامعیت میں کوئی بھی شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی یا کوئی بھی نبوت اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسر نہیں ہے اسی لئے آپ امام الانبیاء بھی کہلاتے ہیں سید المرسلین بھی کہلاتے ہیں نبیوں کے سردار بھی کہلاتے ہیں اور آپ پر اللہ پاک نے خاتم الانبیاء اور نبوت کو آپ کے پر اسی بنیاد پر ختم بھی فرمایا اس کی تفصیلات کو پڑھنے سے زیادہ ایمیٹی اور کیا چیز ہو سکتی ہے انسان کے زندگی کے اندر کہ اس کو اتنے بڑے احوال کا پتہ چلے سید طیبہ کی روشنی میں یہ جو آج کی آپ کی تقریب ہے کہ آج جو یہ ہمارا جمع ہونا ہوا ہے یہ اس ضرورل کے احساس کے تحت اور اس کی تکمین کے لیے کہ اس کو آپ کے سامنے ایسے طریقے کے ساتھ رکھا جائے کہ آپ پوری دلچسفی کے ساتھ اس کو پڑھے بھی سئی اور مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک چیز آئے آپ کی کنفیوزنز اس کے نتیجے میں دور ہو آپ کی ذاتی ترقی ہو آپ جب صیرت پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ حضرات صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن پر تربیت ہوئی ان کی ذاتی ترقی اس کے نتیجے کے اندر ہوئی ان میں صفات پیدا ہوئی ان میں اخلاق پیدا ہوئے ان میں سچائی پیدا ہوئی ان میں امانت پیدا ہوئی ان میں حیاء پیدا ہوئی یعنی ایسے لوگ پیدا ہوئے جو اپنے معاشرے کے باقی لوگوں سے بہت زیادہ ممتاز تھے بہت ہی زیادہ ممتاز اور ان کی روایات کا اتنا زیادہ فرق تھا کہ وہ چودہ سو سانل کے بعد بھی اس کے اثرات آپ کو آج بھی ریزرات ہے میں ایک ہندوستان کے ایک بہت مشہور آج کل کے دور کے ایک صاحب ہیں انہوں نے ایک اس زمانے کی واقعات بیان گی اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا اخلاقی روایات مسلمانوں کے اندر آپ سوچیں جس کی جھلکیاں آپ کو آج لظرات تھی ہندوستان کے ایک شہر اس کے نام ملیہ آباد ہے آپ نے جوش ملیہ آبادی کا نام سناؤ گا اسی لاتے کہتے ہیں ملیہ آباد ملیہ آباد کے اندر خان پختون خوانین کی ایک بڑی بستی ہے جو وہ رہے ہندوستان میں رہے ہیں لیکن ان علاقوں سے گئے ہوئے ہیں ادھر کے ایک خان صاحب کی جو بڑے زمیدار تھے ایک ہندو زمیدار کے ساتھ دشمنی تھی اور ہندو زمیدار تھاکور کے لاتے تھے یہ لوگ جو ڈاجپوتوں کی نسے ہوتی اور یہ دونوں جس طرح ٹکر کے زمیدار تھے آپس کے اندر تو دونوں کی دشمنی ایسی تھی جیسے زمیداروں کی دشمنیاں ہوتی ہیں اور اس میں کئی قطن دونوں درف سے ہو چکے تھے کہنے لگے کہ اس تھاکور ہندو تھاکور صاحب کی بیٹی کی شادی تھی اور ان کی بارات جو ہے وہ گزرنی تھی واپس جا رہی تھی تو اس نے ملیہ آباد سے گزرنا تھی اور اس میں خطرے کی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ انہی خان صاحب کے ڈیرے کی اسی سڑک کے اوپر سے گزرنا تھی تو خیر وہ بارات رخصت ہوئی تھاکور صاحب کی بیٹی کی اور جب وہ ملیہ آباد پہنچی تو خان صاحب کے لوگ باہر نکلا اور پوری بارات کو اپنے ڈیرے میں لے گئے ایک فرد جو ہے وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوگی وہ بھاگا اور دوڑا پہنچا انوج نام تھا اس جگہ کا جہاں گئے اٹھاپور صاحب تھے ان کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ صاحب غزب ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہکہ پی رہے تھے کہا غزب ہو گیا پوری بارات خان صاحب نے اپنے ڈیرے میں گزا دیئے میں بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تو کہا اور انہیں ہکے کا ایک اتوینان کا کش لیا اور کہا کہ پھر رو پڑ اور کہا مجھے پتا ہے مجھے پتا تھا کہ مسلمان کا بچہ ہے بیٹی کو اپنے دروازے سے خانی ہاتھ نہیں جانے دیکھا اور اس نے بارات کے اکرام کا بندوبست اس نے بارات کے مہمان نوازی کا بندوبست کیا ہوا ہوگا کیونکہ وہ اپنے بدترین دشمن کی بیٹی اگر رخصت ہو پہ اس کے دروازے سے جا رہی ہے تو خان صاحب نے اس کے لئے کوئی بہت بڑا مہمان نوازی کا احتمام کیا ہوا تھا کہ بارات ایسے یہاں سے نہیں جائے گی اور دونوں طرف سے قتل و غارت تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم جب اس معاشرے میں آئے ان صاحب نے جنہوں نے واقعہ بیان کیا کہا کہ ہم اخلاقی اعتبار سے یہاں کی مقامی قوموں سے یعنی ہندووں سے اتنے بلندوں بالا تھے اور ہمارے بارے میں یہ لوگ معلوم تھا کہ ان کی اخلاقی روایات کس کی سا ہو کہ چاہے دشمن ہی اپنی جگہ پر ہے لیکن چاہے دشمن کی بیٹی بھی اگر رخصت ہوگر دروازے سے جا رہی ہے گزر رہی ہے وہاں سے تو ایک مسلمان کی روایات اس کو اجازت نہیں دیتی یہ اس موقع کے اوپر اپنی اخلاقی برطری کا ثبوت نہ دے اور آپ دیکھیں تو یہ اگر بارہ سو تیرہ سو چودہ سو سال کے بعد بھی ہمارا اخلاقی تفوق اتنا تھا تو اس کے کیا اثرات مقامی آبادی کے اوپر برتب ہوئے یا جتنی آپ کو ہندوستان میں چند باہر سے آئے وے خاندانوں کے علاوہ یہ کروڑوں کی تعداد میں جو آج مسلمان یہ بیس بائیس آج ہماری لئی آبادی کے مطابق پچیس کروڑ ہم اور تقریباً اتنے ہی ہندوستان میں اور اتنے ہی تقریباً منگلہ دیش میں یہ پون عرب لوگ جو ہے ان کی اتنی بڑی تعدادی کنورجن ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں آئے وے باہر سے سینٹرل ایشیا سے آئے وے مسلمانوں کو دیش کر انہوں نے اپنا دین قبول کیا اس میں ظاہر بات ہے کہ یہاں کے مقامی ہندو بھی تھے بدمت بھی تھے دیگر مذاہب بھی تھے تو آج ہم سچی بات ہی ہے کہ اس اعتبار سے آج ہماری جو پستی ہے اور ہماری جو گراوٹ ہے وہ شاید ان غیر مسلموں سے بھی زیادہ ہے اس معاملے میں ہمارے پاس پیش کرنے کیلئے کوئی چیز نہیں رہی جس پر ہم کہے لوگوں سے کہ یہ ہمارے دین کی روایات ہے یہ آپ کو ہماری زندگیوں میں نظر آتی ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں مسلمانوں کی معاشرہ ٹس رہو آپ کوئی تھی ایک چیز ایسی بتائیں اسلام کی نعمل کا پورا استعظار ہے پورا اس کا خیال رکھتے ہوئے لیکن اگر آج ہمیں کہا جائے کہ معاشرہ تھی تو اجتماعی تو کوئی ایک فرد کی بات تو ظاہرہ نہیں ہوتی افراد میں تو ہوتے ہیں ایکسپشل کیسز ہوتے لیکن بحیثیت معاشرہ اگر آج ہمیں کہا جائے دوسرے لوگ اس سے متاثر ہو اور وہ کہے کہ واقعی تو بڑی کام کی باتیں اس اعتبار سے جو ہمارا ایک گراوڑ کا سفر ہے اور ایک تنزل ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے آخر کہیں تو اس کو روپنا ہو کسی سطح کی اوپر تو جا کر ہمیں کہنا چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی شامل کی جائے تو ہی جو سید تیبہ کی تعلیمات کو لے کر ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں آئے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ در حقیقت اس ریوائیول کی ایک کوشش ہے کہ اللہ جللہ شاہروں نے ہمیں آسمانی تعلیمات کے ذریعے سے غیر معمولی بلندی ادا فرمائی تھی وہ اتنی پرکشش تھی کہ جس نے اس کو دیکھا تھا اس سے دل نہیں سنبھالا گیا اور اس نے ان تعلیمات کو اپنا دل دے دیا چاہے وہ جتنی ہی اسلام دشمن اناثر کیوں نہیں تھے چاہے وہ تاتاریوں کی شکل میں مسلمانوں پر مسلط ہونے والے فون آشام لشکر کیوں نہیں تھے چاہے وہ کسی بھی دور کے اندر لیکن جب ان کے سامنے مسلمانوں کی احوال ان کے سامنے آئے تو آپ دیکھیں کیوں اس دین کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے ایسی تیزی کے ساتھ ان کے اندر اس کا اثر پڑا اور وہ قریب کے زمانوں تک بہرحال اس میں ہمارے ہاں ایک چیز موجود تھی میں آپ کو ایسی اس سے مثال کے طور پر بات بتاؤں میری دادی صاحبہ جو تھی وہ بھی ایک کنورٹیڈ مسلمان تھی وہ انلیس ان کا تعلق تھا اور وہ اندرستان جب آئی تو انہوں نے اسلام ایسے سیدھا نہیں قبول کیا وہ یہاں میں سکھا چونکہ شاہی خاندار سے ان کا تعلق تھا ان کے بڑے قریبی رشتدار تھے جو وائس رائے رہے بعد میں اس طرح بڑی تانیمی آفتہ خاتون تھی اب بھی ہمارے گھر میں ان کی جو لائبریری ہے وہ بہت بڑا اس کا حصہ محفوظ ہے سینکڑوں کتابیں اور پڑھا کرتی تو وہ یہاں جب آئی تو انہوں نے تمام مذاہب کا جائزہ لیا اور ایک بڑی تانیمی آفتہ خاتون ہونے کے حساب سے ان کے انہوں نے اپنے اسلام لانے کی داستان لکھی ہے چھپی بھی ہے قرآن دا بیلسٹ وے کے نام سے اور اس میں انہوں نے اپنی چیزوں کے ذکر کیا کہ میں اسلام سے کیسے متاثر ہوں اس میں وہ پہلے یہاں جو بدمت کے لوگ تھے ان کے پاس گئی وہاں وہ دیکھا ان وہ قریب سے پھر وہ ہندو مت میں رہی گاندی جی سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں ہندو آشرمز نے وزٹ کیے ان کی تعلیمات پھر وہ اسلام کی طرف آئیں اور اپنے خود سب کو دیکھنے کے بعد اسلام قبول کیا اور ایسا قبول کیا کہ میرے دادا ایک بہت بڑے عالم دین تھے اور انہوں نے ان سے نکاہ بھی اس لئے کیا کہ میں دین پڑھنا چاہتی ہوں قرآن پڑھنا چاہتی ہوں تو وہ چونکہ اس کے لئے کوئی محرم اور دستیاب نہیں پھر انہوں نے اس کے بعد قرآن شریف کا انگریزی کے اندر ترجمہ کیا اور وہ ترجمہ میرے پاس ہماری یہ نالائقی ہے کہ ہم اس کو بھی تک چھاپ نہیں سکے لیکن وہ میرے پاس موجود ہے ان کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا اس میں تحریر ہے بڑی خوبصورت ان کی وکٹوریل انگلیش ہے اور لکھتی بھی بہت اچھا ہے مجھے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے جب اپنا ترجمہ لکھا جو نوبل قرآن کے نام سے انگریزی کے ترجمہ ان کا آیا تو انہوں نے مجھے کہا اس کی کوپی ان کے پاس بھی دی تو انہوں نے کہا کہ میں نے جن انگریزی تراجن میں سب سے زیادہ جس سے فائدہ اٹھایا پہلے سے کیے ہوئے ترجمہ آپ کی دادی کا ترجمہ بھی اس میں شان بار بار مجھے فرمایا میں نے کیا دیکھا اسلام کے اندر اس میں میرے دادا کا ذکر کر کے اخلاقی چیزوں کا ذکر کی ہے ساری کی ساری یہ نہیں کہا کہ میں نے تاجدے دیکھی میں نے روزے دیکھے میں نے حج دیکھے انہوں نے کہا کہ میں نے مہمان نوازی دیکھی میں نے خود بھوکا رہ کر اپنے مہمانوں کو کھلانا دیکھا میں نے ایسے اخلاق دیکھے میں نے ایسے اخلاق دیکھے اس کا بڑا تفصیل سے ذکر ہے تو اس سے ہمیشہ میں غیر مسلموں کے حالات دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں کہ لوگوں نے جمع بھی کیے اسلاموں سے کتابیں ہم نے اسلام کیوں قبول کیا ہم اسلام کیوں لائے اسلام سے کتابیں لکھی گئی ہیں بیسیوں لوگ کے حالات جمع کیے گئے آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں جو سب سے زیادہ تاثر پیدا ہوا ہے وہ مسلمانوں کی اخلاقی روایات کا پیدا جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ اخلاقی اعتبار سے بڑے بلند لوگ اور ان کے اخلاق دنیاوی اخلاق نہیں ہے جو انسانوں کو متاثر کرنے کے لئے ہوتے ہیں وہ خدای اخلاق ہے وہ انہیت اللہ کی احکامات کی وجہ سے جیسے آگر آپ لوگ ایک کاروباری اخلاقیات بھی ہوتی بلکہ پڑھائی جاتی ہے آپ کی انسٹیوں کو در بزنس ایتکس پڑھاتے ہیں آپ لوگ کہ کاروباری اخلاقیات کیا ہے اس میں اختیار کرے تاکہ آپ کی پرادیٹ زیادہ بگئے تاکہ آپ کا اعتماد قائم داکہ اس کا یہ فائدہ وہ اس نوعیت کی چیز نہیں مسلمانوں کیا اس کی نوعیت اور قسم کی ہے وہ پیدا کرنے کے لئے اگر آپ اپنی سوسائیڈی پر پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس کی ضرورت کا احساس رکھتے ہیں تو اس کے لئے یہ سب سے تیر بہدف چیز ہے جو جس سے وہ پیدا ہو سکتی ہیں وہ سیتر طیبہ ہے اس کا سورس ہی وہی ہے اس کی بنیاد ہی وہی ہے اللہ جلل شاہر نے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارے فرمائے وَإِنَّكَ الْعَلَى خُلُقِ نَعَسِينَ آپ اخلاق کی چوٹیوں کے اوپر فائز ہیں آپ بلندیوں کے اوپر فائز ہیں اس لئے ہم یہ بلکل پورے اس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہماری سوسائیڈی کا سب سے بڑا بہران اخلاق کا بہران ہے اور اس اخلاق کے بہران سے معاشرے کو نکال لے کی نہیں ہمارے پاس جو واحد رستہ ہے وہ سیرے طیبہ گرست کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے بڑی علامت ہے سب سے بڑا شعار ہے اور یہ خدائی سند ہے آپ کے پاس کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ سب سے انچے اخلاق کیا پوری روح زمین کے اوپر آپ اخلاق کے بلندیوں کے اوپر آپ کی زندگی اس میں ہمارے لئے اس وار نمونہ ہے لیکن وہ زندگی ہم پڑھیں گے تب ہم نے پنا چلے گا کہ اس کے اندر وہ ہے کیا اور ہم سے اس کا مطالبہ کیا ہے اور ہمارے اندر اس کی کمی کیا ہے کوتاہی کیا ہے ہمیں کہاں گا اور اس کی کمی پیدا ہو رہی ہے اگر وہ ہم لانے میں کامیاب ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ آپ کو یہ آپ کی دنیا کا معاشرہ جنت کا معاشرہ محسوس ہونے لے گئے آپ کوئی پر بھی اس چیز کو نئے آئے آپ اس کو پریکٹس کر کے دیکھیں لوگوں کے آپس کے مراسم آپس کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں اتنی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ وہاں رہنے کا مزہ آتا ہے آج ہم لوگوں نے حقیقت ہی ہے ایک دوسرے کی زندگی جہنم بناتی ہم نے ایک اسلامی اخلاقیات میں تو ایک بنیادی بات یہ کی جاتی ہے اس کی بالکل جو جو اس کی بالکل ترمیان کی لائن ہے وہ یہ ہے آپ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہے ایزہ رسانی نہیں آپ کو کسی کے لئے باعث سے تکلیف نہیں ہونا چاہیے اب آپ سوچیں اگر صرف کسی ایک لائن کو لے کر معاشرت کی بنیاد اٹھائی جائے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لئے باعث سے تکلیف نہ باعث سے عذیت نہ تو آپ سوچیں کہ وہ معاشرہ کیسا ہوگا آپ اپنے لئے تھوڑا تصور کریں کہ آپ کو کسی سے تکلیف نہ پہنچیں اور آپ سے کسی کو نہ پہنچیں اگر آپ صرف اس ایک جملے کی شرعہ کو لے رہے تو آپ سوچیں کہ اس سے معاشرہ میں کتنی بڑی تبدیل ہی پیدا ہوتی آج ہم ہر جگہ لوگوں کی تکلیفوں کا قدم قدم پر شکار ہم ہو رہے ہوتے اور لوگ ہم سے ہو رہے ہوتے کہیں پر بھی آپ دیکھ آپ سڑک پر نکلیں آپ یہاں سے لے کر چل کر وہاں تک جائیں صرف آپ ٹرافک کے قوانین کے اندر دیکھیں کہ ہم لوگ ہم کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں پارٹی میں ہم کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں بعض طرح میں ہم کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں قریداریوں میں ہم کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں تو یہ ہماری زندگیوں کی جو یہ عذیت ہے جسے ہم گزرتے ہیں اس سے یہ ہمارے ڈیپریشن اور ٹینشن اور ہماری یہ انگزائیٹی اور فلانے مسائل نہیں نہیں انہی تکلیفوں سے پہنچتے ہیں اس نے معاشرے کو ذہنی بھی مار کر دیا ہے اس سے ہمارا برکوت برداشت ختم ہو گئی اس قوت برداشت ختم ہونے کی وجہ سے اشتیان انگیزیوں کے جو نتائج معاشرے میں آپ بدمنی اور فساد دیکھ رہے ہیں تو آپ ایک چیز کا دوسرے کے ساتھ جوڑتے چلے جائے تو آپ کو سارے یہ فرض سے شروع ہوگا گھر کے اندر جا کر آپ دیکھیں آج گھرے لو مراسم کے اندر جو مسائل تمام قسم کے تعلقات کے میں گھر میں رہنے والے افراد میں میاں بیوی کے درمیان بہن بھائیوں کے درمیان اولاد اور والدین کے درمیان پڑوسیوں اور پڑوسیوں کے درمیان ایک جگہ رہنے والوں کے درمیان آپ کسی لئے آپ کبھی بھی دیکھیں یہ جو کسی نے کہا ہے کتنا صحیح کیا ہے کہ ہمیں تکلیف اپنے جاننے والوں سے پہنچتی انجانوں سے دو میں کم پہنچتی جب نہ ہمارے جیسے تعلق ہوتا ہے وہ مارنگے اتنے زیادہ باعث عزیر کیوں بلتا ہے اس اخلاقی بہران اور زوال کی وجہ سے جو آج معاشرے میں آئے تو اس کے آگے ہمیں یہ نہیں کہ اس کا حل یہ نہیں کہ ہم ہتھیار پھیک دیکھیں بس سوسائیٹی خراب ہو گئی ہے روڈن سوسائیٹی اور ٹھیک نہیں ہو سکتی یہ اس کا حل نہیں ہے اس کا حل یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شگر ایک کچھ چیزیں سے باقی ہیں اور جو باقی چیزیں ہیں اس میں سے ایک اہم ترین چیز یہ کہ اپنی تمام کوتحیوں کے باوجود اپنی تمام نالائکیوں کے باوجود ایک چیز کا اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ ہم سر کے دل میں اپنے آقا و مولا محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے اس پر ہم کلام نہیں ہیں یہ گناہگاروں کے دلوں کے اندر بھی ہیں اور یہ نیکوں کے دلوں کے اندر بھی ہیں یہ کم عمال کرنے والے دلوں کے اندر بھی ہیں اور یہ زیادہ عمال کرنے والے دلوں کے اندر بھی ہیں یہ مرتوں میں بھی ہیں اور یہ عورتوں میں بھی ہیں یہ ہر تپٹے کے اندر یہ بچوں کے اندر بھی ہیں ہمارے بچوں میں اتنے بچپن کی باوجود ہم بچوں کو سیرت پڑھاتے اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ بچوں میں جنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معبت اس کی جو جذبات ہیں بچوں کے ہمارے دوست مولادار جمیل صاحب ایک دو بیان کر رہے تھے کہنے لگے کہ گھر میں میں فارش تھا بیمار تھا کچھ باہر نہیں تو میں نے گھر میں بچوں کو سیرت پڑھانی شروع گیا تو سیرت پڑھا رہا تھا تو میرے بچے بھتیجے چھوٹے بھانجے وغیرہ یہ لوگ تھے صاحب تو کہا کہ سیرت شروع ہوئی تو جب پوری ہو گئی کچھ دنوں کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر آگیا اس میں جسا سیرت میں آتا ہے تو جب وہاں عزب فات کا ذکر ہے میں نے بتایا کہ اس طرح حضور کی وفات کو بیان گئے تو کہا میرے چھوٹا سا بھتیجہ یا بھانجہ پانچھے سات سال کا کہا کہ وہ جا کر اپنی ماں کی گود کے اندر سر رکھ کر ایسے چیخ چیخ کے رونے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فات ہو تو دا میں احران ہو گیا کہ ان چند نشستوں سے اس پانچھے سال کے بچے کے دل کے اندر کیا قیفیت پیدا ہو چند نشستوں سے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک موجزہ ہے کہ آپ کی عمل کو آپ کے ساتھ ایک والحانہ محبت ہے ایک تعلق ہے وہ اس کا کوئی اور آپ یقین کریں کہ اس کا نا آپ کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے اس کی ظاہری شکل و صورت سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی کیا قیفیت ہو مجھے آج بھی وہ مصری نوجوان یاد آتا ہے کہ ہم جا رہے تھے روزہ شریف کے سامنے مدینہ منورہ کے اندر تو آپ میں سے جو حضرات یہ کرونا سے پہلے دو تین سال کے دمانے میں گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ روزہ شریف پر حاضری کیلے جب لوگ جاتے ہیں تو وہ تھوڑی تھوڑی لوگ کو چھوڑتے تھے کچھ لوگ چلے گئے تو اس کے بعد ایک قنات جو اسے کہتے ہیں نا ٹینٹ کی وہ جو تھی وہ کھیش دیتے تھے درمیان کے اند کہ اب کچھ لوگ چلے گئے ہیں کچھ بات میں جائے کچھ بات میں جائے تو ہم اس طرح تھوڑی تھوڑی کر کے بڑھ رہے تھے آگے وہ ہر تھوڑی دیر بعد کھولتے تھے وہ ہٹاتے تھے قنات کو اور ایک تعداد چلی جاتی تھی پھر وہ ایک دب اس کو روک لیتے تو ہم چن رہے تھے تو میرے ساتھ ایک مستری نوجوان تھا اور کلین شیف اس نے کیا وہ تھا جینز پہنی ہوئی تھی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی میرے شکل و صورت سے اس پر کوئی ایسے مذہبی آثار نہیں تھے تو جب ہم آگے پہنچے تو جانا ہی لگے ہم آخری لوگ تھے تو اچانک وہ قنات انہوں نے لگا دی ہے ایسے کھینچی کہ بس میں اور وہ دولن جاگے ترات پر ٹکرا گئے اس طرف رہ گئے بھانگی لوگ چلے اس پر پتہ نہیں اس پر کیا کیفیت تاری اس کو ایسے لگا ایسے زندر سے کہ شاید مجھے میری بدعملی کی وجہ سے یا کس وجہ سے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری سے روک دیا کہ ایسا وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا کہ وہاں لوگ اس کو چپ کرانے کے اوپر لگ گئے حالانکہ وہ قنات تو ہر ایک پر آ رہی تھی لیکن وہ چونکہ بلکن اس کے موہ پر آئی اور اس سے اگلا بندہ چلا گیا اور وہ اس کے اور اس آخری بندے کے درمیان آئی تھی لیسے اس کے دل کے اندر سے وہ آئی کہ آخر کیوں یہ اس طرح آئی کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روزہ شریف کے اوپر مواجہ شریف پر حاضر ہونے کا کہ قابل نہیں ہوں تو سب نے اس کو تسنلی دی اس کو بتایا اور اس کو دلاسہ دیا اور اس کے اندر ایک ویسے ہی ایک احساس جنم سا اس کے دل میں ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں اب یہ مناظر کبھی روزہ شریف پر دیکھیں دنیا بر سے آئے ہوئے جو اشاف ہوتے ہیں ان پر کیا کیا کیفیات ہوتی تو یہ ایک چیز ہمارے اندر محفوظ ہے اسی چنگاری کو لو دینے کی ضرورت ہے اور دو چیزیں آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک کر کے رفظت ہو گئی لیکن اگر ابھی اسی چیز اسی دوری کی اس سیرے کو پکڑ لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی امت کو جو تعلق ہے اور جو محبت ہے اور جو والہانہ ایک کیفیت ہے اسی سے اصلاح کے ایک عمل کو شروع کیا جائے تو ہمارا یہ خیال ہے اور ہمارا یہ تجربہ ہے ہم نے اس کو کر کے دیکھا ہے کہ اس سے بہت ساری رخصت ہوئی چیزیں اپنی ذات میں اور اپنی شخصیت میں اور اپنے گھر میں اور اپنے ماحول میں اور اپنے معاشرے میں واپس لائی جا سکتی یہ سیرے تیبہ کے ان سرکلز کا بنیادی مقصد اور الحمدللہ اللہ تعالی یہ ہمارے تمام رفقہ کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس بات کو اتنا اچھا سمجھا کہ اس کو جس طرح ایسے پھیلایا پوری دنیا کے اردار اس چیز کو اللہ کے شکر ہے کئی ملکوں تن بات چلی گئی اور کل پر سے انہوں نے مجھا عداد شمار بتایا چونکہ اس کا فیس سکس ابھی لانچ ہوا ہے تو پورے پاکستان میں انشاءاللہ اگر اللہ تعالی نے چاہا تو یہ پانچ ہزار ایک سو چالیس حلقے پاکستان کے ایک سو تیہتر شہروں میں انشاءاللہ قائم ہونے جا رہے اور اسی طرح چالیس چالیس پچاس پچاس پچیس پچیس تیس تیس کے گروپس جو ہے وہ ایک تربیت آفتہ استاد سے یہ پانچ ہزار ایک سو چالیس اسالزہ نے ریجسٹر کیا ہے جو سیرے تطریبہ پڑھائیں گے ان کو ہم ٹریننگ دیں گے کہ وہ کیسے پڑھائیں اور کیا نتائج اس سے چاہیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے واقعات کیسے بیان کیے جائیں گے اور ایسا کیسے کہ اس سے جو مصبت نتائج درکار ہے وہ بھی حاصل ہو کیونکہ بعض تدریش ایسی اوپن ہنڈٹ سی ہوتی کہ آخر میں کوئی نتیجہ نہیں استاد اس کو نتیجہ خیز نہیں کر پاتا اس لیے ہم اس کی تربیت دیتے ہیں بقاعدہ کہ آپ کس طریقے کے ساتھ پڑھائیں کہ اس کے لیے یہ نتائج ہے جو مطلوب ہے تو یہ نتائج اس سے حاصل ہونے چاہیے تو لگا شکر ہے کہ وہ ایک سلسلہ پورے ملک کے اندر اب شروع ہونے والا ہے آپ کے ہاں بھی الحمدللہ اس کی فکر کی گئی ہے اور بہت ساری انیورسٹیوں کے اندر ہم اس کو کچھ ایک اور طریقے سے بھی لارے ہیں مختلف انیورسٹیوں کے ساتھ الحمدللہ ہمارے مو یو سائن ہو رہے ہیں ایچی سی کے ساتھ انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر مو یو سائن ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایچی سی کے چیرمن صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو پوری تمام انیورسٹیوں تک اس ٹیز کی رسائی دیں گے کہ وہاں پر ان یہ چیزیں قائم ہو اور خود بھی بہت ہی ان کا جذبہ تھا کہ سیرد پیل با کے حوالے سے انیورسٹیوں میں کام ہونا چاہیے اس پر پورا احتمام ہونا چاہیے تو انشاءاللہ یہ حلقے قائم ہوں گے میں جو آپ کے سادزہ فیکلٹی کے حضرات اور جو خواتین تشریف فرمائیں ان سے میں خاص تو پریئرز کروں گا کہ آپ لوگ اس کو ایسے طریقے کے ساتھ پڑھیں ایک دفعہ کہ آپ اس کو پڑھا سکیں اور اس کے الحمدللہ آپ کی انیورسٹی سے ہمیشہ پہلے بھی پچھلے فیس کے اندر بھی بہت زیادہ سٹوئنٹس نے اظہار کیا اور شاید اسلام نے اسلامباد کی مختلف انیورسٹیوں کے اندر اس پہ کام کیا نسٹ کے اندر بھی لڑکیوں کے سرکلز بھی قائم ہوئے لڑکوں کے بھی قائم ہوئے اور مختلف انیورسٹیوں میں قائم ہوئے لیکن جو سب سے زیادہ تعداد ہمارے پاس آئی خاص تو پر جو ہمیں جو اگر میں یہ کہوں کہ جو جو لڑکیوں کے سرکلز کے لئے جو ہمارے ہاں سوچ بچار پیدا ہوئی وہ قوم سیٹ سے پیدا ہوئی اس لئے کہ سب سے زیادہ ریجسٹریشنز یہاں سے لڑکیوں کی ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ جی ہم پڑھنا چاہتے ہیں یہ ہمارے ساتھی بار بار کہتے رہے تو پھر ہم نے اس کی بلیات پہ سوچے پھر اس سے بات نسٹ میں اور دیگر انیورسٹریوں میں اور اسلامنگ انیورسٹری میں اور ادھر ادھر دوسری جگہوں کے اوپر گئی لیکن اس کا سہرہ یعنی لڑکیوں کے کام کی طرف متوجہ کرنے کا کہ سیرت سرکلز ان کے بھی ہونے چاہیئے میرے خیالہ شہر اس کی اولین بات جو چلی وہ قوم سیٹ سے چلیئے یہ فضیلت ڈاٹسا بھی آپ حضرات کی ہے اور آپ کے شاگردوں کی یہ اور شاگردات کی یہ وہ ہے تو الحمدللہ اس پہ آپ حضرات اس کو اس طریقے کے ساتھ اس کو ان دفعہ پڑھیں ہم پڑھنے والے تمام لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ایک دفعہ اس کو ایسا پڑھ لے کہ آپ اس کو پڑھانے کی اصلاحیت رکھتے ہو میری بڑی خواہش ہوگی کہ یہاں پر ایک سرکل ریکٹر صاحب خود پڑھائیں اور آپ کے یہاں کی فیکلٹی کے حضرات پڑھائیں یہ لوگ سارے اور اس کو اس سے جو ہے نا ایک ماحول کے اندر ایک بڑی غیر معمولی یہ اتنا وقت اپنے سبجکٹ سے نکال کر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کا حق سمجھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر حقوق ہے اس میں سے ایک حق یہ ہے جیسا دروش شریف پڑھنا آپ کے اوپر پڑھنا آپ کا حق ہے اس طرح یہ حق بھی ہے کہ ہم آپ کے تین ہفتے میں دو گھنٹے ہیں صرف بڑی مشکل سے تو ہفتے کے دو گھنٹے ہم یہ نکالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سمجھتے ہوئے اور ان کی جیسے کوئی براہ راست نوکری سمجھتے ہیں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ناتوں میں سنتے ہیں حضور کے نوکر حضور کے چاکر ہے تو وہ اس کا کوئی اظہار کے لیے یہ بہت اس کا بڑی کیفیت اس سے پیدا ہوتی ہے بندوں کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں یہ کیونکہ اس میں کوئی اور غرص تو کسی کی ہوتی نہیں کوئی اور مقصد تو ہے نہیں نہ اس کے اندر کوئی فیس ہے نہ اس میں کوئی پیسوں کا لین دین ہے نہ اس میں کوئی کسی قسم کے معاشی مفادات کسی کے وابستہ ہیں تو یہ خالصتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف کرانا دلوں کے اندر آپ کی عظمت بٹھانا عام کے پیغام سے فائدہ اٹھانا اور انسانیت کو یہ بات باور کرانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی ہدایات آپ کے ارشادات آپ کی تعلیمات آج بھی ریلیویلٹ ہے آج بھی سوسائیٹیز اس کی ضرورت ہے آج بھی ہر معاشرہ اس کا محتاج ہے اور ہر سطح پر محتاج ہے حکومتیں اس کی محتاج ہیں عدالتیں اس کی محتاج ہیں نظام تعلیم اس کا محتاج ہے نظام معیشت اس کا محتاج ہے اور ہر نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا محتاج ہے اور اگر آپ کی تعلیمات سے بے نیازی برتتے ہوئے کوئی اور ترتیب اختیار کی گئی تو وہ ہمیں منزل مقصود پر کبھی نہیں پہنچائے گی ہم خود اس کی سب سے بڑی دلیل ہے آج ہمارے معاشرے کی تمام شعبے آپ بتائیں آپ سب لوگ بیٹھیں کہ آج آپ اپنے نظام عدل سے مطمئن اپنی عدالتوں سے مطمئن آپ کے اپنی نظام معیشت سے مطمئن کہ آپ اپنے نظام نہیں ہیں مطمئن تو کیوں نہیں ہیں اس میں کمی کس چیز کی ہے پچھتر سال ہماری آزادی کو ہوگئے پچھتر سال سے ہمارے ہاتھ میں معاملات ہیں تو اس سے پہلے ہم انگریزوں پر ڈال دیتے ہر چیز ان پر لانتان کر دیتے کہ انہوں نے نہیں ہونے دیئے تو پچھتر سال سے تو ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں پھر کیوں ہم ان چیزوں کو اٹھا نہیں سکے اپنے معاشرے میں یہ نظام عدل نہیں قائم کر سکے معیشت نہیں مستحکم کر سکے امن نہیں قائم کر سکے ایک اچھے روایات اور اخدار نہیں پیدا کر سکے تحفظ نہیں دے سکے ساری اس کی اگر آپ وجہ نکالیں گے تو بلیادی وجہ یہ ہوگی کہ وحی کی تعلیمات کو انٹیگریل نہیں کر سکے سسٹم کے لئے لا نہیں سکے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے تو اس کے علاوہ چونکہ کوئی رستر نہیں ہے اس لئے یہ پریشانیہ ہی ہمارا مقدر ہے اور اگر آپ کو مغربی معاشرے کے اندر کوئی چیزیں ایسی نظر آئے جسے وہاں کی سوسائیٹی فائدہ اٹھا رہی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ یہی تعلیمات کا حصہ ہو مثلا اگر وہاں آپ کو عدل نظر آئے تو عدل تو اسلام کا حصہ ہے اسلام کی تعلیمات کا حصہ انہوں نے اگر عدل اختیار کریں گے تو اس کے سمرات وہ پائیں گے اگر وہ اپنے ہاں طبقاتی تفریق ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس کے سمرات وہ پائیں گے تو یہ تعلیمات ایسی ہیں کہ جو بھی اس کو اپنائے گا وہ اس کے سمرات پائے گا تو جو جو اپنا رہا ہے وہ اس کے سمرات پا رہا ہے اور جہاں جو اس سے روگردانی کرے گا مغرب نے خاندانی نظام کے اندر روگردانی کی آسمانی تعلیمات کی ان کے خاندانی نظام ختم ہو گی کیونکہ وہ اس میں اب دیکھیں ان کے معاشرے میں عدل ہے خاندانی نظام نہیں کیا ہو جائے کہ ایک چیز میں تعلیمات کی پابندی بتایا کہ عدل کا مطلب انصاف سب کو ملے گا یہ اسی تعلیمات کا حصہ خاندانی نظام کا انکار کیا اور اس کے اندر اس میں گڑھ بڑھ کی اس کے نتائج ہے کہ آج وہ لو ان کے مفکرین آج لکھ رہے ہیں میں نے خود ان کی تحریریں پڑھی کس میں کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے آج یہ جو گھرانہ ختم ہو رہا ہے یہ جو فیملی ختم ہو رہی ہے اس پر ہمیں اسلامی معاشرے سے سیکھنے کی ضرورت ہے ان کے ہاں فیملی انٹیکٹ ہے خاندان موجود ہے گھر موجود ہے تو یہ ان کے نزدیک ہمارے اس کے سب سے بڑی ایک بڑی چیز ہے اس لیے اس کے لیے اس کو شروع کیا جا رہا ہے آپ سب سے میری گزارش یہ کہ آپ پہلے مرلے میں تو اس کی انشاءاللہ پڑھنے کی نیت کرنے اور اس طریقے سے پڑھنے کی نیت کرنے کہ پھر آپ اس کو پڑھا سکیں اور آپ طلبہ اور دالبات بھی پڑھائیں اور آپ کے سازہ بھی پڑھائیں اللہ جلل شاہدہ ہم سب کو اس ومر دمائے کی توفیق نصیب فرمائے وَا خُوِدَا وَانَ الْحَمْ بِرْلَا حِرَلَا بِرْا